موسیقی 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 نہیں ہے صحیح مسلم میں یہ عدیت لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرقی نماز ہے قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کون مسلمان پاس نہیں کر سکتے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین یہ قرآن میں لکھا رہ گا ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگلرلی حاضری دیکھیں کہ کیا نماز دوں پڑھی تم مسلمان ہیں تیری ہر نماز کی ہر رکت میں تجھے نماز نہیں ہوتی ایہاک نستعین اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے دوار بھی توجہ سے مانگے گے مدد بھی توجہ سے مانگے گے یہاں مدد ماند دعا کے ہے دیکن یہاں ملویوں نے پرٹی پڑھا دی اور ان کا نیچی نیچی ہمی سے رہتی نہ مانگے دازہ کریں اندارہ کریں یہ قرآن کا مزاق گڑھا رہے ہیں قرآن میں یہ آیت موجود ہے قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں یہاں ایہاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ گھر اللہ سے نہیں کرنی ظاہر یہ اسباب کا تو قرآن نہیں ہوگا میں قرآن کے ملئنز آف کوپیس دنیا میں موجود ہیں ملئنز آف حافظ قرآن ہے قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا اصل جو چور چھپا ہوئے ہیں وہ تیرے اندر چھپا ہوئے ہیں جو یہ علماء ہیں شیعاتی جنات ہر انساموں میں سے شیعاتی ہیں جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن دیرکنا پڑنا گمرا ہو جاؤ گے اور تم کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا سبحان اللہ امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دیں بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھاؤ کہ مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دیں میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ صبر کرو تو آج ہوتے کوئی ہوش گیا اللہ نے چاڑ دیتی ہے امت دار ہی مرے پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابے آ جنہ دیئیوٹی ہے سنڈ ہوس کو تو بفدال گوگر آپ نے کیا کہتے ہیں وہ کیا تو مر جائے جو کنت ہے کہ مردوں کو یوں دیکھ کر تو جہا کے دا تر آج ہوتے میں دکھا کچھ کہ وہ یوٹس نے تمہیں دلیت کر سکتے ہیں لے گا بابے تو کسی کو اپنے نہیں لیکن کہ پہلے وہ مران وہ تمہیں کچھ کر نہیں سکتے ہیں بابوں کے بعد تو اتنے رائیس ہے تو بابا جیری دیتی ہے ہوتے زیدی دیتی ہے سنڈیوٹی ہے وہ ٹھوٹی ہے موڈ ہے بابا پال رہا ہے شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے یہ لوگ بات کرتے ہیں اور پھر مکنے کے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھوں یہ کیا کہتے ہیں میں نے کہا ابتداء عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھتے میں ساتھ ہوتا ہے کیا میں کہا جی لگے باپے دا مونکر جی لگے دو شیدان کے آج کا دے ساڑے باپے دا مونکر جی لگے دا مونکر جی لگے اس واسطے یہ جو چورن میچ رہے اس کا نہیں بھی دے گا وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے میں کہا بیتھا براف والے کار کھانے کے بوت باہر نہیں کر رہے لبی پاک رہے تھے ترچ پتھر کھاتے ماما تم باہر نہیں کرنا پیرا پیوڑے پتھر کھانے میں وہ تیرے تو چککا کے باپا کھانے بریز میں چھینہ اکمال والی بات ہے جناب ایسا ہی بک بکڑا شروع کہ وہ باہر نکڑ پوتھتے ہیں تو اسلام کے کام نہیں کرنا سہی دین بھلا بے رہے چند لوگ آوارہ سے ہم کی ان کی تسکین کا سبب ہو تیرے تو پہلو بھی ایک ذکرنل آیا کہایا سی جساں یہاں نوہوں کہاں چھڑیات رہنا تو ہی نہیں تمہارا نہیں کہا تو لاتو کریں گا کی اوئی اببہ لبیاں کرو جیڑے دین تین لاب جانا دین مسئلہ ہال ہو جانا دین وہ اببہ ہی نہیں لب بندے اببہ منوں لبے ہے تمہارا علیمی نکلا تو نے اببہ چھوڑ دیا تمہارا اببہ تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا اببہ ڈکلیر کیا گیا تھا کسی نے بغدال میں اپنا اببہ بنا لیا کسی نے اجمیر میں بنا لیا کسی نے دیوباد میں بنا لیا کسی نے بریلی میں بنا لیا اببہ تو تم لوگوں نے بدلے ہیں اببہ تو ایک تھا اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے اببہ ہیں سنیوں میں پانچ بڑے اببے بنا دیئے تمہیں ہنفی شافی مالکی ہنبلی اور غیر مخلط کے نام کے اوپر شیعہ میں کتنے اببے بنا دیئے زیدیہ اسنہ شریعہ اسمائلیہ پھر سنیوں کے ہنبلیوں کے اندر کتنے اببے بنا دیئے بریلیہ دیوبندیہ ہیاتیہ بماتیہ اببہ تو ہڑے نہیں پک اتنے اببہ تو ہڑے گئے 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 نہیں جانے اببائی کسی اببہ لے آیا سی ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے پر عزتیں عویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں تو دیکھ لو پچھلے بارہ سو سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے کٹھی کی تھی نا اس سے ندہ مٹی پلید ہوئی ہے ان بارہ سالوں کے ادر بخاری مسلم میں جو حدیثیں شفاعت ہیں کہ نبیل اسلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ اس کے اینڈ پر آتا ہے کہ نبیل اسلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو دارو گئے جہنم مالک علیہ السلام اور سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دو زخمیں باقی نہیں ہیں سوائے اس کے جسے قرآن دے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا یہ ویسے شیر ہے خدا کا پکڑا چھوڑا ہے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں ناؤذباللہ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہاں اس تک کوئی مددگار نہیں ہوگا قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میدیس ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پر جو آپ سیخت آرہے ہیں سب سے بڑے تو دشمن آگ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے اور دیکھیں جو مہنگی والے قرآن کو دینا ترجمہ آلے ان کے پر غلاب بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کرو وہ کھولے ہی نہ وہ وہ در ہی پڑھا رہے بلکہ میں نے دو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے قرآن کے ایڈ پر لکھا ہوتا ہے پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو یہ نہیں پاکستان کے قانون میں وہ شریط اور بہرامنی لفظ استعمال کر رہا ہے چلیں جرم کہنے اس لیے پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہاں عربی بلے قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے